بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو حوش آمدید آج ہم آئے ہیں اپنے دوست کے مچھلی فارن پہ جہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مچھلی کو کیسے پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ہم تازہ مچھلی کو فرائی بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مچھلی کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ ریسی بھی شیئر کریں گے ویڈیو بہت زبردست ہے آپ سے گزارش آ کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مچھلی پکڑیں گے اس کے لیے یہ ایک جالی سی ملتی ہے جسے مقامی زبان میں جال پٹی کہا جاتا ہے اس کو ریڈی کر رہے ہیں اب ایک سائیڈ میں اس کو لگایا جائے گا اس طرح سے اب اسی طرح سے دوسری سائیڈ میں بکس کو لگائیں گے اب اس طرح کسی چیز کی مدد سے پانی میں ہلچل کرتے ہیں تاکہ مچھلیاں جو ہیں وہ جال کی طرف دھوڑیں اور جال میں فس جائیں جو مچھلیاں جال میں فستی جائیں گے ان کو اس طرح سے نکالتے جائیں گے تاکہ مچھلیاں جائیں گے اب ان میں سے تازہ مچھلی نکال کر ہم ان کو فرائی کریں گے سب سے پہلے ان کی سکن ریموو کریں گے ساتھ ساتھ ہمارے دوست مچھلیاں پکڑ کر لا رہے ہیں تین چار قسم کی مچھلیاں کٹ کر ہم نے رکھ لی ہیں جن کا وزن صفائی کرنے کے بعد تقریباً پانچ کلو بنا ہے اب اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے چار سو سے پانچ سو گرام بیسن اور ڈائی سو میلی لیٹر سرکا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو رکھیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب ان کو اچھے سے واش کر لیں گے ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی مچھلی فرائی کی بہت ساری ریسپیز شیئر کر چکے ہیں مزید ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ بہت ساری کمرشل ریسپیز بھی موجود ہیں اگر آپ کمرشلی کھانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ایک بار وزٹ ضرور کیجئے گا اب اس کی میرینیشن ریڈی کریں گے میرینیشن کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں دو ٹیبل سپون سرخ اور دردری مرچ ہم نے مکس کی ہے اس سے زیادہ مزہ آتا ہے ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی مرچ دو ٹیبل سپون چاٹ مسالہ دو ٹیبل سپون پیسا ہوا دنیا دو ٹیبل سپون پیسا گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹیبل سپون اجوائن اور پانچ ادن لیمون کا جوس اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسی دران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے جو زارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور مزید اچھا کام کرنے کے لیے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب اس کو میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم تقریباً آدھے گھنٹے سے پنتالیس منٹ تک اس کو رکھیں گے اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے ویسے مچھلی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم پانچ چھے یا سات گھنٹے تک میرینیٹ کریں اس سے اس کا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو جلدی فرائی کریں گے تقریباً پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں اب اس کے اوپر تقریباً ڈائیسو گرام بیسن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تازہ مچھلی کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے اور اس سے غزائیت بھی زیادہ ملتی ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ تازہ مچھلی کھائیں اس کو فرائی کرنے کے لئے ہم نے کڑائی میں آئل لیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے ہم ساتھ ساتھ مچھلی کو فرائی کریں گے میڈیوم فلیم پیس کو فرائی کریں اقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سائیڈ چینج کرتے جائے لیں جی یہ فرائی ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیں گے آپ کو یہ ویڈیو اور ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ